میڈیکل کالیجز میں یہ انبھو کی بات ہے کہ ودیارتھی جس بیماری کے سمبند میں پڑھتے ہیں بہت سے ودیارتھیوں کو وہی بیماری ہونا سروح ہو جاتی جب وہ پیٹ درد کے سمبند میں پڑھیں گے اور ان کو مریجوں کے پیٹ درد دکھائے جائیں گے اور ان سے پیٹ کی جانچ کروائے جائے گے انیک ودیارتھیوں کے پیٹ گڑھ بڑھ ہو جائیں گے وہ کلپت کرنے لگتے کہ ارے کہیں ویسا ہی درد مجھے تو نہیں ہو رہا ہے اپنا ہی پیٹ دبا دبا کے دیکھنے لگتے اور جب پیٹ کو دبائیں گے تو کہنے کہیں درد ہو جائے گا احساس ہوگا کہ درد ہو رہا ہے گھبڑا ہر سروح ہو جائے گی میڈیکل کالیجز میں یہ عام انبھو کی بات ہے کہ جو بیماری پڑھائی جاتی وہی بیماری پھیلنا سروح ہو جاتی ودیارتھیوں سوشیوں میں ایک کہانی زنید نام کا فقیر زنید پرسد فقیر منصور کا گروہ تھا گاؤں کے باہر ایک جھوپڑے میں رہتا تھا بغداد کے باہر کہانی بڑی پیاری ہے کہانی ہی ہے اتحاسب تو ہو نہیں سکتی مگر بڑی منوبہ گیانک ہے ایک دن اس نے دیکھا کہ کالی چھایا بڑی تیجی سے بغداد میں جا رہی درواجے کے باہر ہی اس کا جھوپڑا تھا نگر کے اس نے کہا رو کون ہے تو تو اس کالی چھایا نے کہا میں موت ہوں اور چھما کرے بغداد میں مجھے پانچ سو بیقتی مارنے فقیر نے کہا جو اس کی مرچ موت اندر چلی گئی پندھر دن کے بیتر پانچ سو نہیں پانچ ہزار آدمی مر گئے فقیر بڑا حیران ہوا کہ پانچ سو کہے تھے پانچ ہزار مر چکے جب موت واپس لوٹی پندھر دن کے بعد تو اس نے کہا رک بے ایمان مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہا پانچ سو مار ڈالے پانچ ہزار اس نے کہا چھما کرے میں نے پانچ سو ہی مارے بانکی ساڑھے چار ہزار اپنے آپ مر گئے میں نے نہیں مارے وہ تو دوسروں کو مرتے دیکھ کے مر گئے جب مہماری پھیلتی ہے تو سبھی لوگ مہماری سے نہیں مرتے کچھ تو دیکھ کے ہی مر جاتے گی اتنے لوگ مر رہے ہیں میں کیسے بس سکتا ہوں اتنے لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں میں کیسے بس سکتا ہوں تم نے ایک مجھے کی بات دیکھی کہ ڈاکٹر دن بھر لگا رہتا ہے مریجوں کی دنیا میں اور نہیں مرتا ہے بیماری اور بیماری کے بیچ پڑھا رہتا ہے اور اس کو بیماری نہیں پکڑتی اور تم کو جرہ میں بیماری پکڑ جاتی چھوٹ کی بیماری ایک دم تمہیں چھو جاتی اور ڈاکٹر دن بھر نمالوں کس کس طرح کہ مریجوں کا پیٹ دبا رہا ہے ہاتھ دیکھ رہا ہے نوج پکڑ رہا ہے انجکشن لگا رہا ہے اور بیماری نہیں پکڑتی اور تمہیں بیماری پکڑ جاتی تمہارا بھا ہو بس تمہیں پکڑا دیتا ہے یہ دیکھ کے بھی تمہیں کھیال میں آتا ہوگا کہ ڈاکٹروں میں تم ایک طرح کی سختی پا ہوگی تم لاکھ رو دھو تمہاری پتنی بیمار پڑی تم لاکھ رو دھو اور تمہیں لگیا ہے کہ ڈاکٹر بلکل اداسین اس کو اداسین ہونا پڑتا ہے نہیں تو وہ کبھی کا مر چکے اس کو اداسین تھا رکھنی پڑتی سیکھنی پڑتی وہ اس کے بیوسائی کا انگ ہے انیواری انگ ہے اس کو ایک اداسین تھا کی پرت اوڑنی پڑتی اب یہاں تو روز ہی کوئی مر رہا ہے کوئی تمہاری اکیلی پتنی مر رہی روز کوئی مرتا ہے نہ معلوم کتنی بیمار آتے یہاں گا ہر ایک کی بیماری سے وہ اندولت ہونے لگے تو وہ خود ہی مر جائے کبھی کا مر جائے تو وہ دھر دھرے کٹھور ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے اس کے چانوں طرف ایک پرت گہری ہو جاتی جس پرت کو پار کر کے کھیٹانوں بھی پرویس نہیں کر سکتے ڈاکٹر تمہیں کٹھور معلوم ہوگا نرسیں تمہیں کٹھور معلوم ہوں گی اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ بات تو ٹھیک نہیں ڈاکٹر کو تو دیعوان ہونا چاہیے نرسوں کو تو دیعوان ہونا چاہیے ہونا تو چاہیے مگر وہ بچیں گی نہیں ان کے بچنے کا ایک ہی اپاہ ہے کہ وہ تھوڑی سی کٹھورتہ رکھیں وہ اپربابیت رہیں کون مرا کون جیا یوں سمجھیں کہ جیسے فلم میں کہانی دیکھ رہا ہے کچھ لینا دینا نہیں ساکشی بھاو رکھیں تو وہ جندہ رہ سکتے نہیں تو جندہ رہنا آسنبھاؤ ان کو بھی جینا ہے اور ان کے جینے کے لیے آنیواری ہے کہ وہ ایک کٹھورتہ کا کوچ اوڑ لیں ایک سمیں ویسالی میں دربھکش ہوا تھا اور مہماری فیلی تھی لوگ کتوں کی موت مر رہے تھے مرتیو کا تانڈو نرتے ہو رہا تھا مرتیو کا ایسا وکرال روپ تو لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا نہ سنا تھا سب اپائے کیے گئے تھے لیکن سب اپائے ہار گئے تھے پھر کوئی اور مارگ نہ دیکھ کر لچھوی راجہ راجگرہ جا کر بھگوان کو ویسالی لائے بھگوان کی اپسٹھیتی میں مرتیو کا ننگا نرت دیرے دیرے سانت ہو گیا تھا اور تب کسی بکشو نے بھگوان سے پوچھا تھا یہ چمتکار کیسے ہوا بھگوان نے کہا تھا بکشو بات آج کی نہیں بیش تو بہت پورانہ برکش جرور آج ہوا ہے میں پوروکال میں سنکھ نامک برامن ہو کر پرتیک بودھ پرس کے چیتیوں کی پوجا کیا کرتا تھا اور یہ جو کچھ ہوا ہے اسی پوجا کے وپاک سے ہوا ہے تھوڑا سا تھیاگ بھی علمات تھیاگ بھی مہا سکھ لاتا ہے تھوڑی سی پوجا بھی تھوڑا سا دھیان بھی جیون میں کرانتی بن جاتا ہے اور جیون کے سارے چمتکار دھیان کے ہی چمتکار ویسالی میں پڑا دربھکش بڑی مہماری پھیلی لوگ کتوں کی موت مرنے لگے تب گھبڑائے مرتیو کا تانڈاون رت ایسا کبھی دیکھا نہ تھا سنا بھی نہ تھا اتحاس میں ورنیت بھی نہ تھا سب اپائے کیے خیال دکھنے آدمی پہلے اور سب اپائے کر لے تھا پرماتما انتیم اپائے اور جس کو تم انتیم اپائے مانتے ہو وہی پردھم ہے لیکن تم اسے کیوں میں آخیر میں کھڑا کرتے ہو تم پہلے اور سب اپائے کر لیتے ہو جب تمہارا کوئی اپائے نہیں جیتتا تب تم پرماتما کی طرف جھکتے ہو تھکے ہارے اس ویچار سے کی سائد اب اور تو کہیں ہوتا نہیں سائد ہو جائے یہ آستھا نہیں ہے آستھاوان تو پہلے پرماتما کی طرف جھکتا ہے یہ آناستھا ہے پہلے تم جاؤگے اس دسامے جس میں تمہاری آستھا ہے سمجھو کہ بیمار پڑے تو تم پہلے ہومیوپیت کے پاس نہیں جاؤگے پہلے ایلوپیت کے پاس جاؤگے اس میں تمہاری آستھا ہے پھر اگر ایلوپیت نہ جیت سکا تو تم آئیروید کے پاس جاؤگے اس میں تمہاری تھوڑی سی ڈگمگاتی آستھا ہے پرانا سنسکار ہے پھر وہ بھی نہ جیتا تو تم سید ہومیوپیت کے پاس جاؤ اب تم سوچتے ہو سید ہومیوپیت بھی نہ جیتے تو پھر تم سید نیچروپیت کے پاس جاؤ اور جب سب پیت ہی ہار جائیں تو سید تم پرماتما کا اسمران کرو تم کہو اب تو کوئی سہارا نہیں اب تو بے سہارا ہوں انت میں تم یاد کرتے ہو انت میں یاد کرتے ہو یہی بتاتا ہے کہ تمہاری کوئی آستھا نہیں آنیتھا پہلے تم پرماتما کی یاد کیے ہوتے پہلا موقع تم اس کو دیتے ہو جس میں تمہاری آستھا ہے پرماتما آخیر میں ہم نے رکھ چھوڑا ہے ویسالی کے لوگ ہم سے کچھ بھنینا تھے ٹھیک ہم جیسے لوگ تھے ایسی گھٹنا کبھی گھٹی ہے نہیں گھٹی اس کی فکر میں مت پڑھنا ویسالی کے لوگ ہم جیسے لوگ تھے جو دھیانست ہوا وہی کتے کی موت نہیں مرتا پھر ہم بڑے بیچن ہو جاتے ہیں مہماری پھیل جائے لوگ مرنے لگے تو ہم بڑے بیچن ہو جاتے ہیں اور ایک بات پر ہم کبھی دھیان نہیں دیتے کہ سبھی کو مرنا ہے مہماری پھیلے کی نہ پھیلے اس جگت میں سو پرتیسط لوگ مرتے خیال کیا ایسا نہیں کہ 99% لوگ مرتے کہ 80% لوگ مرتے کہ امریکہ میں کم مرتے ہیں اور بھارت میں زیادہ مرتے ہیں یہاں سو پرتیسط لوگ مرتے ہیں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اتنے ہی آدمیاں مرتے مہماری تو پھیلی ہی ہوئی ہے مہماری کا اور کیا عارت ہوتا ہے جہاں بچنے کا کسی کا بھی کوئی اپائے نہیں جہاں کوئی عوصد ہی کام نہ آئے گی سادھاناں بیماری کو ہم کہتے ہیں جہاں عوصد ہی کام آ جائے تو اس کو کہتے ہیں بیماری روگ مہماری کہتے ہیں جہاں کوئی عوصد ہی کام نہ آئے جہاں ہمارے سب اپائے ٹوٹ جائیں اور مرتیو انتتہ جیتے مہماری تو پھیلی ہوئی ہے صدا سے پھیلی ہوئی ہے اس پرتبی پر ہم مرگھٹ میں ہی کھڑے یہاں مرنے کے اترک تو اور کچھ ہونے والا نہیں دیر ابیر گھٹنا گھٹی کی تھوڑے سمیں کا انتر ہوگا ویسالی کے لوگوں نے یہ کبھی نہ دیکھا تھا کہ سبھی لوگ مرتے سبھی کو مرنا اگر یہ دیکھا ہوتا تو بھگوان کو پہلے بلال آئے ہوتے کہ ہمیں کچھ جیون کے سوتر دے دیں کوئی سوپان دیں کہ ہم بھی جان سکیں امرت کیا ہے لیکن نہیں گئے کیونکہ مہماری پھیلی نہیں تھی جیون مہماری ہے کیونکہ جیون سبھی کو مار ڈالتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں تم نے کبھی سوچا جیون کا کوئی علاج ٹی بی کا علاج ہے کینسر کا بھی علاج ہو جائے گا اگر نہیں ہے تو مگر جیون کا کوئی علاج ہے اور جیون سبھی کو مار ڈالتا ہے تم نے دیکھا سو پرتیسط مار ڈالتا ہے جو جیوت ہوا وہ مرے گئے جیون کا کوئی بھی علاج نہیں جیون مہماری لیکن ویسالی کے لوگوں کو پتا نہیں تھا جیسا تم کو پتا نہیں جیسا کسی کو پتا نہیں ہم مہماری کے بیچ ہی پیدا ہوتے کیونکہ ہم مرن دھرما دو ویقتیوں کے سنیوک سے پیدا ہوتے ہم موت کے بیچ ہی پیدا ہوتے ہم موت کے نرت کے چھائیہ میں ہی پیدا ہوتے ہم موت کی چھائیہ میں ہی پلتے اور بڑے ہوتے اور ایک دن ہم موت کی ہی دنیا میں واپس لوٹ جاتے مٹی مٹی میں گر جاتی ہم مہاماری میں ہی جی رہے جس سے یہ دکھ جاتا ہے اس کے جیبن میں کرانتی کا سترپات ہوتا ہے ویسالی میں دربک چھوہ تب لوگوں کو یاد آئی مہاماری فیلی تب یاد آئی سب اپائے کر لیے سب اپائے ہار گئے تب یاد آئی پھر انہوں نے اپنے راجہ کو راجی کیا ہوگا کہ آپ جائیں بھگوان راجگرہ میں ٹھہرے ہیں انہیں بلانا ہے سائد سائد ان کی موجود کی اور چیزیں بدل جائیں کھیال رکھنا کہ تم چاہے سائد ہی بھگوان کو بلاؤ تو بھی چیزیں بدل جاتی کبھی کبھی تم سنیوگ وساطی یاد کرو تو بھی پریورتن ہو جاتا ہے تمہاری آستہ اگر ہوتی تب تو بڑا گہرا پریورتن ہو جاتا تم اگر کبھی سندھے سے بھرے ہوئے بھی یاد کر لیتے ہو تو تمہارے سندھے کو بھی ہلا کر پرینام ہوتے ہیں تمہارا سندھے باتھا تو بنتا ہے لیکن بلکل ہی روک نہیں پاتا کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے پورا ساغر مل سکتا تھا اگر آستہ ہوتی اب پورا ساغر سائے نہ ملے مگر چھوٹا موٹا جھرنا تو پھوٹی پڑتا ہے تمہارے سندھے کو توڑ کے بھی بھگوان پھوٹ پڑتا ہے اس لیے جو نہ بلا سکتے ہوں آستہ سے کوئی فکر نہیں ساید بھاو سے ہی بلائیں مگر بلائیں تو جو نہ بلا سکتے ہوں سکھ میں کوئی فکر نہیں دکھ میں ہی بلائیں مگر بلائیں تو آج دکھ میں بلائیا کل سے آج سکھ میں بھی بلائیں گے راجہ گیا راجگرہ جا کر بھگوان کو ویسالی لیوائے بھگوان نے ایک بار بھی نہ کہا کہ اب آئے بڑی دیر کر کے آئے اور میں تو نیرنتر یہی کہتا رہا ہوں کہ جیون دکھ ہے اور جیون مرتیو ہے اور سب چھن بھنگور ہے اور سب جا رہا ہے تم نے کبھی نہ سنا میری نہیں سنی مہماری کی سن لی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سریشت تم پکار ہم نہیں سنتے نکرشت کی پکار ہمیں سمجھ میں آ جاتی کیونکہ ہم نکرشت ہیں ہماری بھاسا نکرشت کی بھاسا ہے بدھ بیچ میں کھڑے ہو کر ہمیں پکاریں تو سایدھم نہ سنیں دیوالہ نکل جائے اور ہماری سمجھ میں آ جائے پتنی مر جائے اور ہماری سمجھ میں آ جائے جھوئے میں ہار جائے اور ہماری سمجھ میں آ جائے اور بدھ پکارتے رہے اور ہماری سمجھ میں نہ آ جائے ہماری ایک دنیا ہے کھیڑے مکولوں کی دنیا ہے زمین پر سرکتی ہوئی دنیا ہے ہم آکاس میں اڑتے نہیں آکاس کی بھاسا ہماری پکڑ میں نہیں آتی لیکن بدھ نے انکار نہ کیا ہے انہوں نے کہا چلو کسی بہانے سے مجھے یاد کیا چلو مہاماری ان کو ایک سندیس لے آئی کہ اب بھگوان کی ضرورت ہے چلو اس کا بھی اپیوک کر لیں بھگوان کی اپستیتی میں مرتیوں کا ننگا نرت دیرے دیرے سانت ہو گیا ایسا ہوا یا نہیں اس کی فکر میں مت پڑھنا یہ باتیں کچھ بیتر کی باہر ہوا ہو تو ٹھیک نہ ہوا ہو تو ٹھیک لیکن بھگوان کی اپستیتی میں مرتیوں کا نرت دیرے سانت ہو ہی جاتا ہے تم اپنے ہردے کی ویسالی میں بھگوان کو بلا ہو ادھر بھگوان کا پرویس ہوا ادھر تم پاؤ کے موت باہر نکلنے لگی